اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گی تو جناب آج فائنلی فائنلی ہمارا پی ٹی سی ایل کا کنیکشن لگ گیا شکر الحمدللہ تین سالوں کے بعد اور اسی طرح آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں تاکہ ہماری گیس بھی ایک دن لگ جائے اور یہاں پہ بہت مشکل تھا پی ٹی سی ایل کا کنیکشن کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا کے مسائل تھے تار دور سے آنی ہے ڈی پی کا مسئلہ تھا پتہ نہیں کن کن چیزوں کے مسائل کے بعد اور آج ہمارا الحمدللہ الحمدللہ پی ٹی سی ایل ہمارا لگ چکا ہے اور ہم کتنی مشکلوں سے ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اتنا مہنگہ ہمیں لگانا پڑتا تھا ایک ہفتے کا پیکج اور جب بچے گھر نہیں ہوتے تھے بیٹا گھر نہیں ہوتا تھا بیٹی نہیں ہوتی تو پھر لیدہ لیدہ سے پیکج لگانے پڑتے تھے اور بہت زیادہ ہمیں مہنگے پڑتے تھے تو شکر الحمدللہ آپ ایک ہی دفعہ خرچہ ہوا ہے اور پی ٹی سی ایل کا کنیکشن لگ چکا ہے اور ابھی میرے ہزبن اور بیٹا گئے ہوئے ہیں کچھ مزے کا کچھ کھانے کا لانے تو ہمیں تو سب سے زیادہ پساند جو ہے سیور آپ کو پتہ ہے تو میں نے کہا وہ ہی لیا ہے آج وہ ہی لیا ہے اور کھانا بھی کھا لیں گے اور باہر ہڈلنگ کرنے کا بلکل مجھے مزہ نہیں آتا میں کہتی ہوں گھر میں ہی منگوا لیں گھر میں ہی کھا لیں گے حالانکہ ہم جا سکتے تھے وہاں بھی کھا سکتے تھے لیکن وہاں پہ اس طرح سے ویڈیو بنانا اور اس طرح مجھے بہت عجیب لگتا ہے تو ابھی ہم لوگ بس وہ ہمیں میسیج انہوں نے کر دی ہے کہ ہم نے کھانا وغیرہ لے لیے تو یہاں پہ میری بیٹی سب کچھ لگا رہی ہے پلیٹس وغیرہ تاکہ وہ جیسے ہی آئے نا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے سخت اور جب پتہ لگ جائے نا کہ باہر سے کچھ آ رہے تو اور وہ بھی سیور آ رہے تو مجھے تو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے ہم تو بس سیور کے دیوانے ہیں تو بس ہمارا سیور آنے والا ہے ہماری ٹیبل بس لگ چکی ہے بس کھانے آنے کی دیر ہے اور پھر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہماری گیس بھی جلدی سے جلدی لگوا دے تاکہ جو ہماری مشکل ہے سلنڈر بھروانے والی وہ بھی ختم ہو جائے بس اللہ ہماری سب ہمارے لئے آسانیہ کر دیتا ہے ٹھیک اپنے وقت کے اوپر تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک صبر کا پھل بہت اچھا اور بہت میٹھا دیتا ہے تو چلیں ابھی ہمارا جب کھانا آتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ وہ بھی ضرور شیئر کروں گی تو جناب سمان ہمارا آ چکا ہے یہ دیکھیں سارا ہم نے مانگوا لیا اب میں آپ کھولتی جاتی ہوں اور ساس اب میری ویڈیو بنتی جائے گی تو جناب یہ ہے روست یہ دیکھیں جی بس مانشاہ لکرتے جائے گا اور یہ ہے ہماری فیوریٹ راپ کو پتہ کہ جب کھانا آجائے تو چھوڑا آنے جا سکتا اور بس میں جلدی سے بھی ڈالتی ہوں لیکن بلوگ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کھانا دکھائیں گے تو پھر کھائیں گے یہ لیکن یہ خوشبویں ایسی آ رہی ہیں نا یہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اور خوشی بناتے ہیں تو اللہ انہیں بہت بڑی بڑی خوشیاں دکھاتا ہے یہ میرا تجربہ ہے اور آپ لوگ بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں یہ نہ دیکھتے رہا کریں کہ کوئی بڑی خوشی ہوگی تو میں تو ایسی ہوں چھوٹی سی کو خوشی ملے تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ تین سال ہو گئے ہم لوگوں کو بھاگ بھاگ کے کہ ہمارا پیٹی سیل نہیں ہے پیٹی سیل نہیں لگ رہا پیٹی سیل نہیں لگا اور فائنلی وہ لگا ہے تو خوشی بھی ہے اور سکون بھی ہے کہ چلو اب آرام سکون سے ویڈیو اپلوڈ ہو سکے گی اور نیٹ کا کوئی ایشو نہیں آئے گا اور پہلے ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے کبھی چھت پہ جاتے تھے کبھی باہر جانا پڑتا تھا تاکہ نہ ویڈیو اپلوڈ ہو سکے اچھی تھا تو جناب یہ ہے ہماری نیکسٹ مورننگ اور بیٹی میری جا رہی ہے اپنی یونیورسٹی میری حضبن چھوڑنے جا رہے ہیں دھوپ نکلی ہوئی اچھی سی اور موسم تھنڈا ہے دھوپ بھی تھنڈی ہوتی ہے تو جی میں نکال دھو ہوتی کپڑے اور سوکے نہیں ہیں سہی کر کے دھوپ تو تھی لیکن سوکے نہیں ہیں تو ابھی میں جا رہی ہے ان کو چھت پہ ڈالنے بیٹی میری چلی گئی ہے ابھی جاتے ہیں جھت پہ اچھی مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں دھوپ کتنی مزے کی نکلی ہوئی ہے چلیاں بھی انجوائے کر رہی ہیں صبح صبح کا موسم اوپر ان کا دانہ رکھا ہوئے دانہ بھی کھاتی رہتی ہیں اور مزے مزے سے گانے بھی کھاتی رہتی ہیں کپڑے دیئے میں نے ڈال دھوپے اب چلتے ہیں نیچے اور اپنے کام کرتے ہیں تو جنا میں نیچے آج آ چکی ہوں اور آگئے ہوں اپنے روم میں اور یہ میں نے اپنی کپڑے آج کیے ہیں آج تو نہیں مطلب کال شام کو میں نے ان کو کیا تھا ان کی کٹنگ کی تھی اور تھوڑا بہت میں نے نا اس کی سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ کچھ لیس ایسے ہے اس کے ساتھ لیس لگاؤں گی یہ میں نے بنانا ہے کچھ اس کا یونیک سا گلا تو یہ ابھی میں نے تھوڑی بات پریپیرنگ کر کے رکھی ہوئی ہے باقی جب کمپلیٹ کروں گی آپ کو دکھاؤں گی یہ میری بیٹی نے منجیب بنگو آ کے دیا تو سایہ سے تو اب میں نے کہا ایستہ ایستہ اپنے سوٹ سلائی کرتی جاؤں کیونکہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور پھر کام بہت کام بھی ہوتا ہے اور دن پتہ ہی نہیں چلتا بس ناشتہ کرو صفائی کرو برطن دھو دوپیر کا ہو جاتا ہے پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑ دیر ریسٹ کا ٹائم اب تو ریسٹ کا بھی ٹائم نہیں نکلتا بس پھر اثر ہو جاتی ہے اور شام کی پھر لگ جاتی ہے تو کپڑے وپڑے ایسی رہ جائیں گے اور آگے تو جیسے دن زیادہ ہوتے جائیں گے سردی آتی جائے گی تو پھر کپڑے سینے کا دل بھی نہیں کرتا اور ٹائم نہیں بچتا بھی میں نے کہا فٹا فٹ جو سردیوں کے میرے پاس رکھے میں فٹا فٹ ان کی تو سلائی کروں تو آج یہ دیکھتے ہیں کتنا سلائی ہوتا ہے آج ہو گیا تو ویڈیو میں کر دوں گی مطلب ایڈ کر دوں گی نہ ہوا تو پھر کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی